بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان انفرٹینمنٹ میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید یہ سوزوکی ایوری پاکستان میں لانچ ہو رہی ہے یہ بات کنفرم ہے اکٹوبر کے سیکنڈ ویک ہے یعنی کہ نیکسٹ منٹ کے دوسرے ہفتے میں پاکستان میں لانچ ہو جائے گی یہ بات بھی کنفرم ہے کہ اس کی ڈسکریسمنٹ سکس سکسٹی ہوگی یعنی کہ چھے سو ساٹھ سیسی کیا انجن ہوگا اس میں اب کنفیوزن کہاں پہ ہے کنفیوزن ہے اس کا کون سا ویڈینٹ پاکستان میں لانچ ہوگا انڈیا کے ساتھ اس کو کمپیر کیا جاتا ہے کہ انڈیا میں جی آٹھ لاکھ کا مل رہا ہے پہلی تو بات کہ انڈیا میں اور پاکستان کی کرنسی میں بہت فرق ہے انڈیا کا آٹھ لاکھ روپے ہے تو پاکستان کا چوبیس لاکھ روپے بنتا ہے بلگرز اگر ہم آٹھ لاکھ روپے ہیں لے کر بھی چلیں کہ انڈیا میں سزوکی ایوری آٹھ لاکھ روپے کی مل رہی ہے تو پاکستان میں اس کی قیمت چوبیس لاکھ روپے ہونی چاہیے دوسرا انڈیا اور پاکستان کے ٹیکسز میں بھی فرق آ جاتا ہے چلیں یہاں پر تو کمپنی کا کوئی قصور نہیں ہے لیکن اتنے پیسے جو فرق آتا ہے ڈالر کا وہ بھی لے کر جب پاکستانیوں سے وصول کیا جاتا ہے فرق کہاں پہ آتا ہے فرق آتا ہے یہ اس کے فیچرز اور اس کی کوالیٹی کے لحاظ سے کہ پاکستان میں تو ٹین ڈبا دے دیا جاتا ہے لیکن انڈیا میں ایک اچھی اور مضبوط گاڑی دی جاتی ہے فرام کی جاتی ہے جس کے فیچرز اور سپیسیفکیشنز بھی پاکستان کی نسبت زیادہ ہوتے ہیں آج کی ویڈیو میں اس کے متوقع ویریانٹس کے بارے میں بات کریں گے کہ کون کون سا ویریانٹ اس کا پاکستان میں لانچ ہو سکتا ہے اور عالمی مارکیٹ میں اس کا کون کون سا ویریٹ موجود ہے اور اس کی قیمت کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ قیمت کے حوالے سے کنفیوزن یہ ہے کہ چودہ ماظرہ چاہتا ہوں کہ چالیس لاکھ روپے اس کی زیادہ سے زیادہ قیمت بتائی جا رہی ہے کہ چھبیس لاکھ سے سٹارٹ ہوگی چالیس لاکھ روپے تک جائے گی تو آیا واقعی ہی ایسا ہی ہے ہم نے بھی اپنی پچھلی ویڈیو میں یہی بات کی تھی کہ چالیس لاکھ روپے تک اس کے مختلف ویریانٹس کی قیمت جا سکتی ہے جو کہ چھبیس لاکھ سے سٹارٹ ہوگی لیکن آج کی ویڈیو میں کچھ اس کے بارے میں مزید جو اطلاعات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے پاکستان انفوٹینمنٹ کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کرنا ہے سزوکی ایوری ایک مقبول چھوٹی وین ہے جو باقی دنیا میں تو خاصی کامیاب رہی ہے پاکستان میں بھی یہ مقبول ہے خاص طور پر شہروں میں استعمال کے لیے سزوکی ایوری کے مختلف ویڈیو ہیں جو مختلف خصوصیات اور قیمتوں کے ساتھ آتے ہیں جاپانی موڈلز میں اس کے مختلف ویڈیو میں بات کر رہے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں سزوکی ایوری جوائنگ کی یہ ویڈیو سزوکی ایوری چھے سو ساٹھ سی سی انجن کے ساتھ آتا ہے یہ ویڈیو مینویل اور آٹومیٹک دونوں ٹرانسکمیشن میں آیا دو سلائیڈنگ ڈورز اور پانچ سیٹ سینس میں ائر کنڈیشننگ بھی ملتی ہے اس میں اس کے علاوہ پاور وینڈوز پاور سچیڈنگ اور سچیل ویل جیسی خصوصیات بھی اس میں شامل ہیں چھوٹے کاروبار اور لوڈ کیری کرنے کے لیے اس کو بہترین مانا جاتا ہے ڈیزائن اس کا سادہ ہے لیکن کم قیمت میں یہ دستیاب ہے سزوکی ایوری جوائنگ ٹربو یہ ویڈیو بیس موڈل سے بہتر خصوصیات کے ساتھ آتا ہے جس میں ٹربو چارج انجن اور بہتر سہولیات شامل ہیں ایوری جوائنگ ٹربو چھے سو ساٹھ سی سی انجن اور آٹومیٹک ٹرانسمیشن کے ساتھ لیس ہے پاور وینڈوز پاور سٹیرنگ کی لیس اینٹری دو سلائیڈنگ ڈورز پانچ سیٹس دو ائر بیکس ائر کنڈیشننگ اور انٹیریئر میں بہتر فیچرز اور الائی ویل جیسی خصوصیات اس میں ملیں گی جوائنگ کی نسبت طاقتور انجن کی بدولت اس کی پرفارمنس زیادہ بہتر ہے اس میں زیادہ ایڈوانس فیچرز اور انٹیریئر کی بناوٹ زیادہ آرام دے ہے سزوکی ایوری پی اے یہ ویرینٹ ایک نسبتاً سادہ اور کم قیمت ویرینٹ ہے جو چھوٹے کاروبار اور لوڈ کیری کرنے کے لیے مناسب ہے یہ تین سلنڈر چھے سو ساٹھ سی سی انجن کے ساتھ آتا ہے اس میں مینول ٹرانسمیشن پاور سٹیرنگ دو سلائیڈنگ ڈورز اور چار سیٹس ہیں یہاں پر چار سیٹس کمپنی بلٹ ان ہے باقی گاڑی میں جگہ مزید دو سیٹس لگانے کے لیے موجود ہے یہ ویرینٹ کم قیمت اور اندنگ کی زیادہ بچت کے لیے مشہور ہے بنیادی ضروریات کے ساتھ ساتھ یہ کارگو کیریئر کے طور پر موضوع ہے اور زیادہ تر لوگ اس کا انتخاب کارگو کیریئر کے لیے ہی کرتے ہیں سزوکی ایوری ویگن یہ ویرینٹ زیادہ آرام دے اور جدید فیچرز کے ساتھ آتا ہے اس کا ڈیزائن زیادہ خوبصورت اور فیچرز زیادہ ایڈوانس ہیں یہ ٹربو چارٹ 660 سیسی انجن اور آٹومیٹک ٹرانسمیشن کے ساتھ لیس ہے اس میں پاور ونڈوز پاور سچیرنگ دو ائر بیگز انٹی لاک بلیکنگ سسٹم ائر کنڈیشننگ انٹیریر میں لیدر سیٹس اللائی ویلز اور جدید انفورٹینمنٹ سسٹم ملتا ہے یہ بہتر ڈرائیونگ تجربے اور آرام دے سفر کے لیے موضوع ہے اسے فیملی یوز اور لانگ ڈرائیوز کے لیے بہترین تصور کیا جاتا ہے سزوکی ایوری پی یو یہ ویرینٹ بھی سادہ اور کارگو کے استعمال کے لیے موضوع ہے یہ بھی مینویل اور آٹومیٹک دونوں ٹرانسمیشن میں آیا سادہ انٹیریر دیکھنے میں ملتا ہے جس میں بلڈ ان چارٹ سیٹس ہیں پاور سچیرنگ بھی موجود ہے اسے کم قیمت اور استعمال میں آسان تصور کیا جاتا ہے یہ چھوٹے کاروبار سزوکی ایوری کے مختلف ویرینٹ سارفین کی مختلف ضروریات کے مطابق دستیاب ہیں جن میں بیسک سے لے کر جدید ترین فیچرز شامل ہیں کاروباری حضرات چھوٹے خاندان اور شہر میں رہنے والے افراد کے لیے یہ ایک بہترین انتخاب ہے ان تمام ویرینٹس میں ٹاپ سپیٹ ایک سو چالیس کلومیٹر فی گھنٹا ہے ان تمام ویرینٹس کی فیول مائلیج کی بات کریں تو اٹھارہ سے دیس کلومیٹر فی لیٹر کی فیول ایفیشنسی ان میں ملتی ہے سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں اس کے کتنے ویرینٹس آئیں گے تو خیال تو یہی ہے کہ آلٹو کی طرح چار ویرینٹس اس کے بھی لانچ ہوں گے جن میں دو مینویل اور دو آٹومیٹک ویرینٹس ہو سکتے ہیں قیمت اس کی ویرینٹس کے لیاز سے چھبیس سے چالیس لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے ہمارے چینل پر ایوری کے حوالے سے جو ویڈیوز بنی ان میں بھی یہی امکان ظاہر کیا تھا تاہم اگر جپانی آلٹو اور لوکل مینوفیکچرڈ آلٹو کے درمیان فرق دیکھیں تو وہ بھی خاصا گہرہ نظر آتا ہے دنیا میں آلٹو کی نائنٹھ جنریشن آ چکی ہے جبکہ پاکستان میں اس کی آٹومی جنریشن آپریٹ کر رہی ہے جپانی گاڑیوں میں آلائرینز، ڈیجیٹل کلائمیٹ کنٹرول، ریئر وائپرز، ہیٹڈ سیٹس، ٹربو ٹیکنالوجی اور دیگر خصوصیات موجود ہیں تاہم پاکستانی موڈل میں یہ خصوصیات ناپہند ہیں دوسرا جپانی موڈل کی باڈی اور لوکلی مینوفیکچرڈ موڈل کی باڈی میں زمین و آسمان کا فرق ہے سزوکی نے لگتا ہے اس بات کا پاکستان میں خاص خیال رکھا ہے کہ مہران کی طرح اس کی باڈی بھی ٹین ڈبا ہی ثابت ہو اگر ایوری میں بھی یہ فرق رکھا گیا تو پھر قیمت چھبیس لاکھ سے سٹارٹ ہو کر تیس لاکھ روپے تک ہی ہوگی بیسے کوئی امید تو یہی ہے کہ ایوری جس بولان کو ریپلیس کر رہی ہے باڈی بھی اسی کی طرح غیر میاری ہی اس کی رکھی جائے گی تاہم آنے والے دنوں میں صورتحال زیادہ کھل کر سامنے آ جائے گی امیدین ازرین آپ کو آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے پاکستان انفوٹینمنٹ کو سبسکرائب ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ